صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل اس پر دست رحمت نے بیچتا ہے حصول برکت کے لئے آپ بھی پڑھ لیجیے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وسلم جزاک اللہ پھر آج میں پھر سے ایک نیو سمار بزنس آئیڈیا کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں اور میرے چینل جس کا نام ہے اور کام کریں اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرمانی اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا بلا تکیں چلتے ہیں آج کے بزنس آئیڈیا کی طرف ویورز اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کوئی کام کرنے کا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اب وہ مشورے ہزار بندوں سے کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کیڑا نکالیں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر بات ایسی کر دیں گے کہ جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے بندے کو جس سے وہ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہر اس نے کام نہیں کرنا یہ فرچس کا پارٹی ہے یہ فرچس کا لے رہا ہے اس نے کام نہیں کرنا اس کا کام کرنے کا ذہن نہیں ہے اس کا محنت کرنے کا ذہن نہیں ہے پھر بھی یہ مشوروں کے اوپر ہی بندہ رہے گا اب چند دن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے سے ایک بندہ مشورہ ہے اس نے کیا اس نے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سا کام کروں اب میں نے اس کو مختلف جو ہے انگل سے جو اس کی پسلی جتنا وطن سہ سکتی تھی مطلب جتنی اس کی احسیت تھی اس کے مطابق میں نے اس کو کچھ مشورے دیئے کرتے 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 یعنی کافی باتوں کے بعد اس نے یہ بات کی کہ بھائی میرا یہ دل ہے کہ آپ میرے سے پیسے لے لیں اور کوئی کاروبار اس کے اندر ڈال لیں یا آپ کاروبار کریں پیسے میں دے دیتا ہوں اور مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اچھا ایک تو یہ بات اس نے کی یعنی کہ اس سے یہ پتا جلا کہ وہ کام نہیں کرنا جاتا لیکن پھر بھی وہ ہرننگ حاصل کرنا جاتا ہے پیسے کمانا جاتا ہے کام کرنے کا بیسیکلی اس کا کوئی دین نہیں ہے اچھا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر موٹیویٹ کیا کہ بھائی ایسے نہیں کرتے کام خود کرنا انسان کو آنا چاہیے اور اس کام میں برکت ہوتی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے یا خود اپنی نگرانے میں کام کرواتا ہے تو وہی کام کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اچھا جب وہ یہ بات مان گیا تو اس کے بعد میں نے اس کو مختلف قسم کی مزید مشورے دیئے جب مزید میں نے مشورے دیئے تو اس کے بعد مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ گھر سے جو ہے فوڈ کا کام کرنے جس طرح میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ گھر سے کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں وہ بنائیں گھر میں بنا کے رکھیں اور صرف پانچ ہزار روپے کی سٹارڈ میں انیویسٹرمنٹ کریں جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہے اس کا ثمنیل بھی یہ کی ہے کہ صرف پانچ ہزار روپے سے شروع ہونے والا کاروبار آپ وہ میری یوٹیوب کے اوپر چینل کے اوپر جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نے اس کے مطابق اس کو مشورہ دیا کہ آپ گھر میں کھانے پینے والا جو ہے نا کام وہ سٹارڈ کرنے شروع میں آپ صرف پانچ ہزار روپے کی آپ کی انیویسٹمنٹ ہوگی لوگوں کو آپ نے بتا دینا ہے مارکننگ کر دینا ہے مزار وغیرہ کے ساتھ اور مدے کی بات ہے کہ اس کا جو گھر تھا وہ بھی مزار کے قریب لگتا تھا میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ کی والا کام شروع کریں اور آپ کے لئے بڑا یدوردست یہ کاروبار رہے گا ایک تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو یہ فیلنگز ہوں گی کہ یار میں گھر میں ہی ہوں اور مجھے بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑھ رہی اور دوسرا یہ ہے کہ کم انیویسٹمنٹ سے آپ کا کام شروع ہو جائے گا اس طرح آپ کو مین مینفیٹ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے قریب رہتے ہیں آپ کو ڈیلیوری جو ہے وہ دینے میں بڑی آسانی ہوگی اچھا اس میں پھر کیا باتیں کرنی شروع کی اس نے اس نے یہ باتیں شروع کرنی کی کہ بھائی اگر ہم چیز بنا کے رکھ لیتے ہیں وہ ہماری سیل نہیں ہوتی ہمیں آرڈر نہیں آتا ہماری وہ چیز خراب ہو جائے گی ہم پھر کیا کریں گے اب اس بندے کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا میں نے حالان کہ اس کو یہ بتایا بعد میں جب اس نے یہ والی باتیں کی کہ بھائی آپ نے نہ کوئی دکان خریدی ہے نہ کوئی دکان قرائے پلی ہے نہ کوئی آپ نے ایڈواز دینا ہے نہ کوئی آپ نے کمرشنل میٹر کا بجلی کا بل دینا ہے نہ کوئی آپ نے دکان کا قرائے دینا ہے نہ کوئی آپ نے کسی کاریگر کو طرفہ دینی ہے نہ کوئی آپ نے کسی سیلمنٹ کو طرفہ دینی ہے آپ کی یہی انویسمنٹ جو ہے جو دکان کی ڈیکوریشن کے اوپر ایڈواز کے اوپر قرائے کی مد میں جاتی ہے ایک مرشل بجلی کا مل دینا پڑتا ہے آپ یہی سمجھنے کہ اس کا یہ دسوہ حصہ بھی نہیں ہے بلکہ پچاسوہ حصہ بھی نہیں ہے یہ جو آپ نے گھر کے اندر پانچ ہزار روپے کی انویسٹ کر کے تو گھر میں ایک چیز بنانی ہے اگر یعنی کیس وہ چیز خراب بھی ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ خراب اس کو ہونے نہ دیں اگر بچ جاتی ہے آرڈر نہیں آتا آپ مسائیوں میں تقسیم کر دیں آپ گھر میں فریض کرنے ہیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دنوں والی چیز آپ کھانے پینے والی چیز ہوگی استعمال کر لیتے ہیں لوگ اور کرنے بھی چاہیے اس کو بچا کے ویس نہیں کرنا چاہیے گھر والی ٹوکری میں اس کو نہیں پھینکنا چاہیے اچھا جب یہ میں نے باتیں کرنی تو پھر اس کا کچھ تھوڑا سا ذین بنا کہ ہاں ایسا تو کیا جا سکتا ہے چلے میں یہ کرتا ہوں چلے میں وہ کرتا ہوں اچھا مختلف قسم کی باتیں اب اللہ کرے اس کا یہ مائنٹسٹ بن جائے کہ بھئی میں کام کروں اور اپنے ہاتھ سے کروں اور ایسا کام کروں کہ جس میں میں بگاتے خود ہی نمال ہو جاؤں اچھا یہ جو میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بیوز جس کاروبار کا جو میں ایڈیا آپ کو دینے لگا ہوں یہ اس کی باتوں کے بعد میرے میں آیا کہ بھئی اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یا ایک بتا کسی طریقے سے نہ انویسٹ کرنا جاتا ہے پیسے بھی کمانا جاتا ہے اور میں اس کو یہ ڈر ہے کہ میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے تو اس کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بسیکلی اسی بندے کی باتوں سے میرا یہ دین مانا کہ میں اس قسم کی ویڈیو بنا ہوں وہ ویڈیو وہ جو باتیں ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے کام کرنا ہے بریانی کا آپ کہیں گے آپ نے یہ جو بریانی مالی ویڈیو ہے بریانی کے کاروبار کے مطلق ویڈیو ہے یہ درہ میری انوکھی ویڈیو ہے انوکھی ویڈیو اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو ایک روپے کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کسی کاریگر کو ہائر نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کوئی دکان ہی لینے پڑے گی آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی اور آپ بریانی کا کاروبار شروع کر کے ارننگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ارننگ اس سے نہیں ہوگی لیکن ہوگی کل کلا آپ کو آپ کا حسنہ کم از کم ضرور بڑھ جائے گا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہ والا کاروبار مستقل طور پر ایک بقائدہ اچھے طریقے سے آپ سٹارٹ کرنے کو بریانی پوائنٹ بنا کے یا ایک بقائدہ کاریگر ہائر کر کے آپ اسے بریانی برواکے سیل کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے شہر کے اندر سچ کرنا ہے کہ کونسی اچھی بریانی ہے کوئی دو چار بندے ایسے ہوں گے جہاں دس بندے بریانی کا کام کرتے ہیں وہ دو چار بندے ایسے ہوں گے کہ جن کی بریانی بڑی زبردست قسم کا ان کا ٹیسٹ ہے اور بڑی مشہور ہے اور بڑی زیادہ سیل ہے ان کی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کو وہ ڈائی سو روپے کی پلیٹ دیتے ہیں فل پلیٹ آم کسمر کو ڈائی سو روپے کی بریانی کی پلیٹ سیل کرتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ سیٹنگ یہ کرنی ہے کہ بھائی میں آپ سے بریانی لوں گا میرے آگے کچھ کسمر ہیں میں نے ان کو یہ بریانی دینی ہوتی ہے تو آپ برائے میرے باری مجھے جو روٹین کا ریٹ ہے اس سے کم ریٹ بتائیں یعنی یہ کہہ لیں کہ ہول سیل کے اوپر آپ مجھے بریانی کی ریٹ کے اوپر دیں گے امید ہے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنا لیں گے ڈائی سو روپے والی بنانی آپ کو دو سو پچیس کی بھی دے سکتے ہیں دو سو تیس کی بھی دے سکتے ہیں دس روپے اس نے کیا چھوڑنے ہیں پچیس تیس روپے تو وہ لازمی چھوڑے گا اچھا اب آپ آپ نے اس کے ذاتھ ریٹ تیکھ کر لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے پبلیسٹی کرنی ہے کچھ شکر شکھا لیں سٹیکر شکھا لیں اے جو بھی کر لیں آپ نے مختلف قسم کے آفیسز اور مختلف قسم کی دکانے مختلف قسم کی مارکیٹنگ فلیٹس کالونیا ان کے اندر آپ نے پنفلٹ جو ہے وہ پھینکوا دینے ہے یا پھینک دینے ہے 不لیانی ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپنے دو ریٹ نہیں دینے آپнے صرف اور صرف ایک ریٹ دینا ہے بریانی کا یعنی اس طرح ہوتا نا کہ پھول پلیٹ اتنے کی ہاف پلیٹ اتنے کی آپ نے صرف پلیٹ کا ایک ہی ریٹ دینا ہے کہ بریانی کی پلیٹ کا یہ ریٹ ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے بریانی کے مثال آپ کو بتائی ہے کہ دائی سو روپے کی جو ہے وہ بریانی آپ کو مثال جو دور پر اگر آپ کے شہر سے اچھی بریانی مل رہی ہے جو مشہور معروض بریانی آپ کے شہر کی اب آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے اس ایک پلیٹ کی دو پلیٹیں بنا نئی ہیں دائی سو روپے کی آپ نے جو بریانی کی پلیٹ بھی آپ نے اس کی دو پلیٹیں بنانی ہیں اور آپ نے جو بریانی کا ریٹ نکالنا سمجھے آپ ویسے کلیاں لگا لیں ڈائیسو روپے کی آپ نے بریانی وہ جو آپ کو ریٹ تے ہوگیا آپ کا دو سو پچیس کی دو سو چیس روپے کی جتنے کی بھی آپ کو وہ دے گا ہول سیل میں آپ اس کو ذہن سے نکال دیں آپ یہ سمجھیں کہ ڈائیسو روپے کی اگر آپ نے بریانی لی ہے مرورد اس سے سیٹنگ نہیں بھی ہوتی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایک فل پلیٹ کو آپ نے دو پلیٹوں میں تقسیم کر دینا ہے چونکہ آپ نے اپنی بریانی جو آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کرنی ہے لوگ آپ کو اٹر دیں گے آپ نے اس کا ریٹ صرف ایک ریٹ نکالنا ہے ڈیٹھ سو روپے آپ نے ڈیٹھ سو روپے میں بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ سیل کرنی ہے اب مقتصر آپ کے دن میں یہ ہوگا کہ پچاس روپے بجیں گے جی بلکل آپ کو ڈائیسو روپے کی بریانی آپ پرچیس کریں گے آپ دو پلیٹوں میں اس کو تقسیم کر کے وہ تین سو روپے کی سیل کریں گے یعنی آپ کو فی پلیٹ پچاس روپے بریانی کے بجیں گے یہ ظاہری طور پر آپ دو پلیٹ میں سیل کر رہے ہوں گے اور جہاں آپ نے ایک اہم بات جہاں آپ نے یہ ریٹ رکھنا ہے کہ ڈیٹھ سو روپے کی پلیٹ ہے وہاں آپ نے ایک اور شرط بھی لاب کرنی ہے ان کے اوپر کہ کم سے کم دو پلیٹوں کا آپ آٹر دیں گے تو پھر ہم آپ کو پہنچائیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹائی سو روپے کی آپ کو پلیٹ ملی آپ نے دو پلیٹوں میں تقسیم کروائی اور تین سو روپے کی آگے سیل کر دی چونکہ آپ نے یہ شرط رکھی رہی ہے کہ کم سے کم دو پلیٹوں کو آڈر دیں گے تو ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے ہم آپ کو آپ کے گھر تک یا آپ کی دکھان تک پہنچائیں گے اب آپ نے وہاں سے جو پلیٹ لینی ہے آپ نے ان کے ڈبے میں ان کی پیکنی میں نہیں لینی ظاہر ہے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ تو وہ فلا بندے کی بریانی ہے تو ہم اس کو یہ آڈر دے دیتے ہیں اس کا نمبر بھی ہمارے پاس اس کی دکھان بھی ہم نے دیکھی بھی بریانی پوائنٹ بھی دیکھا ہے تو ہم اس کو یہ آڈر دے دیتے ہیں نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے دوبارہ پردہ رکھنا ہے پردہ اس لیے آسے رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جاں گے سیٹنگ کرنی ہے کہ میں نے آپ سے ہولسل سے جو ہے وہ لینی ہے پلیٹے ہولسل کر دیں کچھ کام کر دیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے کم سے کم یہ ضرور کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے چونکہ دو پلیٹیں آگے سیل کرنی ہیں کم سے کم دو پلیٹوں کو آرڈر آئے گا تو پھر آپ نے آگے سیل کرنی ہیں آگے آرڈر دینا ہے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ نے اسی سیجان سے آپ نے بریانی اٹھانی ہے بریانی لینی ہے مرحون سیل ریٹ کے اوپر اسی بندے کو آپ نے وہ باوکس ہوتے ہیں جو باوکس ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ وہ کاک کا یا مختلف قسم کے وہ جو بنے میں ہوتے ہیں اپنا پارسل جس میں دیا جاتا ہے وہ آپ نے باکس جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں آپ کو دو پلیٹر کا آڈرہ آتا ہے آپ انہی دو باکسز کے اندر اس ایک پلیٹ کو ڈیوائیڈ وہیں سے کروالیں گے اسی طرح رائتہ وہیں سے ڈیوائیڈ کروالیں گے جو ساتھ ملتا ہے اگر سیلڈ ملتا ہے تو وہ بھی آپ وہیں سے ڈیوائیڈ کروالیں گے اور ایک ہی شوپر کے اندر وہ دو باکس جو ہے آپ نے آکے ڈیلیور کر دینے ہیں مقتصر میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ ڈائیس او روے والی بریانی آپ ڈائیس او کی خریدیں گے آپ کو نہ کاری کر رکھنا پڑا نہ آپ کو دکھان لینے پڑے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور یہ اس بندے کی سوال کا جواب ہے کہ یا رکھنچیز بجت یہ کھانے مینے والی تو ہم کیا کریں گے بھائی ایسا بھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا چائیس او روے کی آپ لیٹ لیں آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں آکے آپ تین سو کی سیل کریں پچاس او روے آپ اپنی جیم میں ڈالیں آپ کو صافی پچاس او روے بچ جائیں گے صرف اور صرف آپ کی جو ایکسٹر انویسمنٹ ہے وہ انویسمنٹ ہے جو آپ نے اپنے باکس لینے ہیں سادھے باکس بازار سے جو ہے وہ شاپروں والی دکانوں سے یا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کہاں سے مل جاتے ہیں ڈیلیوری باکس جو ہوتے ہیں یا یہ کہلیں کہ ڈیلیوری دینے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں لوگوں نے بریانی کے لیے تو اپنے چھپائے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنے باکس سادھا لے لینے میکسیم اگر زیادہ بھی ہوا تو آپ جو ہے ایک سٹکر چھپا لیں اس کے اوپر لگا دیا کریں اپنی جن میں رکھیں جس طرح ویسنگ کارڈ کے سائز کا سٹکر مل جاتا ہے چھپ جاتا ہے وہ آپ اس سادھا باکس کے اوپر چھپا دیا کریں آپ نے بہنی سے ڈائیسور پہ اچھا اگر آپ کو وہ ریائیت کر دیتا ہے ڈائیسور میں مطلب ہول سیل میں آپ کو دو سو تیس یا دو سو پچیس کی دیتا ہے تو یہ جو آپ آپ نے ایکسرا باکس کا آپ کا خرچہ کی ہے یا آپ نے اوپر جو سٹکر لگا ہے تو وہ آپ کا خرچہ وہیں پہ نکل جائے گا اور آپ کو پچاس روپے فری پلیٹ میں سے بچ جائیں گے دائیسور پہ جو آپ نے دو پلیٹیں آگے ڈیلیور کی ہیں تو بیئرز یہ میں ایک تو ان مندوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں انویسمنٹ بھی نہ کرنے پڑے اور ہمارا جو کھانے پینے کا بھی ہم کام کرنا جاتے ہیں واقعی کھانے پینے میں بچت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم یہ جاتے ہیں کہ ہم جو پکائیں وہ ضائع بھی نہ ہو ہمارا نقصان بلکل نہ ہو تو یہ بھائی جان ایک جگہ سے آپ نے لینی ہے چیز اور دوسری جگہ آپ نے سیل کر دینی ہے جتنے بھی آپ کو پیسے بجیں پچاس بجیں ساڑ بجیں تیس بجیں آپ کے وہ صافی منافع ہیں آپ کی کوئی زائدی طور پر انویسمنٹ بڑی نہیں ہے جب آپ کا کام چل جائے جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جائے آپ اپنی دیک بنوالیں دو دیکے بنوالیں جتنا آپ کا کاروبار آپ کاریگر ہائر کر لیں آپ بقائدہ بریانے پوائنٹ بنا لیں وہ آپ کے سواب دید ہے لیکن آپ نے بھائی کام کرنا ہے یہ دین میں رکھیں اور کام میں خود انوال ہونا ہے پھر آپ کا کام چلے گا اللہ تعالی برکت دے گا امید ہے لیورز آپ کو میری ویڈیو میرا یہ بیدرس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے آپ کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کیلئے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ